پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ منگولز یہاں پر تیمو جین کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام بورتے ہوتا ہے بورتے تیمو جین سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے ہو تیمو جین بتاتا ہے کہ میں اپنی شادی کے لئے لڑکی ڈھونڈنے کے لئے یہاں پر آئے ہوں بورتے کہتے ہیں پھر تمہیں مجھ سے شادی کر لینی چاہیے یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح تیمو جین کے سامنے بہت ساری لڑکیاں پیش کی جاتی ہے کیونکہ اسے ان میں سے ایک کو چننا ہوگا اور وہ ان میں سے بورتے کو ہی چنتا ہے جس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے پر یہاں قبیلے کے کچھ ریتی ریواز ہیں جس کے مطابق یہ شادی کے پانس سال بعد ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ دونوں کے دونوں چھوٹے ہیں تیمو جین جانے سے پہلے بورتے کو اپنا ایک لوکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلدی تمہارے پاس آوں گا اس کے بعد وہ اپنے پتا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے سفر لمبا ہوتا ہے سی لئے راستے میں یہ ایک جگہ آرام کرتے ہیں ان سے کچھ ہی دور ایک اور قبیلہ ہوتا ہے جو وہاں پر آرام کر رہا ہوتا ہے وہ قبیلے والے تیمو جین کے پتا کے لئے دودھ کا ایک پیالہ بھیستے ہیں یہ اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ یہ آپس میں دوستی چاہتے ہیں تیمو جین کے پتا بھی بدلے میں انہیں دودھ کا پیالہ بھیجواتے ہیں اس کے بعد تیمو جین کے پتا دودھ کا پیالہ پینے والے ہوتے ہیں کیونکہ ساتھی کہتا ہے کہ پہلے آپ کو اسے کسی اور کو پلانا چاہیے پر تیمو جین کی پتا اس کی بات نہیں مانتے وہ دوسرے قبیلے والوں کا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ سارا کا سارا دودھ پی لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ گھوڑے سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں بھی وہ گھوڑے سے گر جاتے ہیں ان کی مرتی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کے پیالے میں زہر تھا اب یہاں پر تیمو جین کے پتا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی کو یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی خود کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہیں تیمو جین کے پتا کا جو لیوٹیننٹ ہوتا ہے وہ تیمو جین کے پتا کے سبھی جانوروں پر اور ساتھ ہی ان کے لوگوں پر اپنا عدکار استعافید کر دیتا ہے وہ خود کو لیڈر گھوشت کر دیتا ہے اس سے تیمو جین کے مام کو گصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن میرا بیٹا بڑا ہو کر تم سے بدلہ ضرور لے گا لیوٹیننٹ اس پاس سے ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اسی لئے ہوتا ہے کرتا ہے کہ وہ تیمو جین کو مار دے گا لیکن یہاں پر رواز ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو نہیں مارا جاتا اس کے لئے وہ تیمو جین کو ایک پہیے سے نابتا ہے اگر وہ پہیے سے بڑا ہوا تو اسے مار دیا جائے گا پر تیمو جین پہیے سے چھوٹا ہوتا ہے اسی لئے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے پر جانے سے پہلے لیوٹیننٹ کہتا ہے کہ میں اگلے سال دوبارہ ہوں گا اور تیمو جین کو مار دوں گا اور اب تیمو جین کے پاس ایک سال ہے کیونکہ ایک سال بعد وہ پہیے سے بڑا ہو جائے گا اسے اپنی جان بچانے کے لئے یہاں سے جانا ہوگا اسی لئے برفیلی تھنڈ میں وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اسے اپنے پتا کی ایک بات یاد آتی ہے جب اس کے پتا نے اسے بتایا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر ان کے دیبتاؤں کے مندر ہیں جو ان کی رکشہ کرتے ہیں اپتیمو جن کو ایک جھیل پار کرنی ہوتی ہے جو برف سے پوری طرح سے جمعی ہوتی ہے اور جب اسے پار کر رہا ہوتا ہے تب ہی برف ٹوٹ جاتی ہے تو پانی کے اندر گر جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی چان جاتی یہاں پر ایک بچہ کر اسے بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں پر اس کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے اب یہ تیمو جن کو دودھ کا ایک پیالہ دیتے ہیں جس میں یہ اپنا رکت ڈالتے ہیں اور تیمو جن سے کہتے ہیں کہ تم اسے پی لو تیمو جن اسے پی لیتا ہے جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب تم ہمارے بلڈ برادر ہو یعنی کہ ہم تینوں بھائی ہیں دیرے دیرے وقت پیتا اور کہیں مہینے پیچ جانے کے بعد لیوٹننٹ ایک بار پھر سے تیمو جن کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ اسے بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ایک بار پھر سے پہیے سے اس کی لمبائی نہ پی جاتی ہے لیکن اب بھی تیمو جن چھوٹا ہوتا ہے پر لیوٹننٹ اے کرتا ہے کہ اب اسے چھوڑے گا نہیں جب تو کوئی بڑا نہیں ہو جاتا وہ اسے بندی بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا وہ تیمو جن کے گلے میں ہمیشہ لکڑی کا ایک فندہ بنا کر رکھتا ہے یہیں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو ہمیشہ تیمو جن کو کھانا کھلاتا ہے اس کا دھیان رکھتا ہے اس کے زخموں کو صاف کرتا ہے دراصل چاہتا ہے کہ تیمو جن یہاں سے نکل جائے لیکن یہ اسے ایسے نہیں نکال سکتا کیونکہ ہمیشہ لوگ آس پاس ہوتے ہیں لیوٹننٹ کئی بار اس کی ہائٹ نابتا ہے لیکن تیمو جن اب بھی چھوٹا ہوتا ہے ایک دن یہاں پر بہت زور سے بارش ہوتی ہے سب اپنے اپنے کھیموں میں چلے جاتے ہیں اور اس دن اس آدمی کو موقع مل جاتا ہے وہ تیمو جن کو آزاد کر دیتا ہے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تیمو جن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب بھاگتے بھاگتے وہ ان پہاڑیوں تک بہت جاتا ہے جہاں پر ان کے دیوتاوں کے مندر ہے جس کے بارے میں اس کے پتا نے کبھی اسے بتایا تھا اب تیمو جن یہاں پر رہنا شروع کر دیتا اور دیکھتے دیکھتے چودہ سال بیچ جاتے ہیں تیمو جن اب بڑا ہو چکا ہے پر آج بھی وہ لیوٹیننٹ کے آدمیوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد وہ تیمو جن کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک بار پھر سے اسی طرح سے اسے بندی بنا دیا جاتا ہے جس طرح سے بچپن میں بنایا گیا تھا اس سے لیوٹیننٹ کو گزہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں تھڑپاؤں گا اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اتیچار کرنا شروع کر دیتا ہے ایک رات کو قبیلے کے سبی لوگ جب جشن منا رہے ہوتے ہیں تو لیوٹیننٹ تیمو جن کے پاس نشے کی حالت میں آتا ہے تیمو جن اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے یہاں سے بھاگنے کے بعد سب سے پہلے وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے جسے بچپن میں اس نے لوکٹ دیا تھا جس سے اس کی شادی ہو گئی تھی جس کا نام بورتے ہے وہ بورتے کو لے کر اپنی مام اور اپنی بہن کے پاس واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہنا شروع کر دیتا ہے پر ایک دن دوسرے قبیلے والے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور یہاں سے بورتے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں رسل اس قبیلے کا سردار جب چھوٹا تھا تو تیمو جن کے پتا نے ان کے قبیلے کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس سردار کی مام کو اٹھا کر لے گیا تھا تب اس بچے نے قسم کھائی تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تب یہ بدلہ لے گا اور اسی لئے تیمو جن کی پتنی کو یعنی کی بورتے کو اٹھا کر لے گیا ہے اب وہ کسی بھی طرح سے اپنی پتنی کو واپس پانا چاہتا ہے پر تیمو جن کے پاس اتنی بڑی سینہ نہیں ہے نہ اس کے پاس اتنی شکتی ہے کہ وہ اس سردار کے ساتھ اس کے قبیلے کے ساتھ جنگ لڑ سکے اسی لئے وہ اپنے بچپن کے ان بھائیوں کے پاس جاتا ہے جن میں سے ایک نے اسے جھیل کے اندر سے نکالا تھا اور اس کے بعد دودھ پلا کر کہا تھا کہ ہم تینوں اب بھائی ہیں اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم اس قبیلے سے لڑ نہیں سکتے وہ بہتی شکتی شالی ہے اس کے لئے ہمیں ایک سال چاہیے تیمو جن ان کی بات مان جاتا ہے جس کے بعد یہ ایک سال تک لگا تر اب بھیاز کرتے اور ایک سال کے اب بھیاز کے بعد یہ اس قبیلے سے لڑنے کے لائق ہو جاتے یہ اس پورے قبیلے پر حملہ کرتے اور اس جنگ کو جیت جاتے پر جب تیمو جن اپنی پتنی کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی بورتے اب اس قبیلے کے سردار کے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن تیمو جن اپنی پتنی بورتے سے بہت پیار کرتا ہے سیلے وہ اسے اپنا لیتا ہے ساتھی اس جنگ کو جیتنے کے بعد انہوں نے جتنا بھی سامان لوٹا ہوتا ہے وہ سب لوگوں میں بانٹ دیتا ہے اس سے اس جیتے ہوئے قبیلے کے سبی لوگ تیمو جن کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اب تیمو جن کا خود کا اپنا ایک قبیلہ ہے وہ سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں یہ دیکھ کر تیمو جن کے بھائی کے اندر اس کے پرتی جلن کی بھاونہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دن تیمو جن کے بھائی کے لوگ تیمو جن کے گھوڑوں کو چُرارے ہوتے ہیں تب ہی تیمو جن کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ گھوڑے چُرانے والے لوگوں میں سے ایک آدمی کو تیر مارتے ہیں جو گھوڑے پر بھاگ رہا ہوتا ہے وہ آدمی وہی پر گر جاتا ہے اور جب یہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں تو یہ تیمو جن کا بڑا بھائی ہوتا ہے یعنی کہ ان دو بھائیوں میں سے بڑا بھائی اور جب یہ اس کے چھوٹے بھائی کو پتا چلتا ہے کہ تیمو جن کے لوگوں نے اس کے بڑے بھائی کو مارا ہے تو وہ تیمو جن سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے وہ آس پاس کے سبی قبیلوں سے ہاتھ ملا لیتا ہے تاکہ تیمو جن کے اوپر حملہ کر سکے اسے ہرا سکے تیمو جن جانتا ہے کہ وہ اس جنگ کو نہیں جیسکتا اسی لئے وہ اپنے قبیلے میں جتنے بھی عورتیں اور بچے ہوتے ہیں ان سب کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ سرکشی جگہ پر پہنچ جائے اور اب تیمو جن ان کا مقابلہ کرتا ہے تیمو جن اس جنگ کو ہار جاتا ہے جس کے بعد تیمو جن کو بندی بنا لیا جاتا ہے اور تیمو جن کا بھائی اسے مارتا نہیں ہے بلکہ اسے ایک دوسرے قبیلے کو دے دیتا ہے جو تیمو جن کو یہاں سے بندی بنا کر ایک شہر میں لے جاتے ہیں تاکہ اسے بیش سکیں پر تیمو جن کو کئی دنوں تک کوئی نہیں خریدتا ایک دن وہاں پر ایک راجہ آتا ہے جو تیمو جن کو خرید لیتا ہے اور اپنے شہر کے بیچ و بیچ پنجرے میں قید کر دیتا ہے یہاں پر سب کے سب لوگ تیمو جن کے اوپر ہستے ہیں یہیں پر ایک بدھیسٹ مانگ بھی ہوتے ہیں جو بار بار تیمو جن کے پاس آتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ تیمو جن کے اندر بہت پوٹینشل ہے وہ آگے چل کے کچھ بڑا کام کرے گا تیمو جن ایک دن اپنا بون لوکیٹ اس مانگ کو دیتا ہے یہ وہی لوکیٹ ہوتا ہے جو اس نے بچپن میں اپنی پتنی کو دیا تھا اور کہتا ہے کیا تم اسے میری پتنی تک پہنچا سکتے ہو مانگ کہتا ہے میں پہنچا دوں گا لیکن وعدہ کرو کہ جب بھی تم اس جگہ پر قبضہ کرو گے تو یہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں یعنی کہ جتری بھی مانگ سے ہیں تم انہیں ہمیشہ کیلئے لگ کر دوگی ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہونے دوگے تیمو جن اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا اور اس کے بعد مانگ اس کا لوکیٹ لے کر اس کی پتنی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے کئی دنوں مہینوں تک چلنے کے بعد وہ ایک بھیہر سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور تیمو جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کی پتنی پہنچ جاتی ہے جہاں پر مانگ کی پاڈی ہے اور اسے تیمو جن کا لوکیٹ مل جاتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ تیمو جن اب بھی زندہ ہے اور وہ تیمو جن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے بندی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک سپائے کو پیسے دیتی یعنی کہ رشوک اور تیمو جن کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے آتی ہے تیمو جن ایک بار پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ واپس پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پر وہ خوش ہوتا ہے ایک دن اس کی پتنی کہتی ہے کہ جتنے بھی سردار ہوتے ہیں سب وہ ایک جیسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تیمو جن کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ایک بڑا راجے بنانا چاہیے اسی لئے اپنے پریوار کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے وہ سبھی قبیلوں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ایک بڑی آمی بناتا ہے جس میں وہ تیہ کرتا ہے کہ کبھی کوئی کسی عورت اور بچے پر ظلم نہیں کرے گا نہ ہی کوئی اپنے سردار کو دھوکہ دے گا اور ہم مرتے دم تک لڑیں گے اور سن 1196 میں وہ اپنی ایک بڑی آمی بنا لیتا ہے لیکن اب بھی وہ راجہ نہیں بنا ہوتا کیونکہ اس کے سامنے ایک اور سینہ ہوتی ہے جو اسی کے بھائی کی ہے حالانکہ تیمو جن اپنے بھائی کی آمی سے اپنے بھائی سے لڑنا نہیں چاہتا لیکن اب اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے ان دونوں سینہوں کے بیچ میں ایک بیانک جنگ ہوتی ہے جسے تیمو جن جیت جاتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی کی سینہ کے جو پکڑے وی سینک ہوتے انہیں مارتا نہیں ہے بلکہ انہیں بھی اپنی سینہ میں شامل کر لیتا ہے جبکہ اب سے پہلے رول ایسا ہوا کرتا تھا جس کے بعد تیمو جن کو چنگیز خان کے نام سے جانا گیا حالانکہ اس نے پوری دنیا پر راج کیا لیکن چنگیز خان ایک بہتی کرور انسان تھا جس نے ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو مارا جو کی انسانیت کے لیے ایک شرم کی بات ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم منگول کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی